بہت سواگت ہے جی دنیا پردے پنجابی ہیں دا میں ہاں سرندہ ڈالہ میرے نال مجود نے سینئر پترکار رجیب پاسکر پاسکر صاحب سواگت ہے جی بہت بہت شکریہ ڈالہ صاحب تھانکیو سو ماج پاسکر صاحب وڈیاں وڈیاں خبر آ رہی ہیں نے تین وڈے چیرے انہاں نہیں ہے ٹکٹا ہائی کمانڈ ورنوں گرین سنگنل ہے گرجیت آجلا منیش تیواری پہ ڈمپا صاحب پر کانگرس ہون چنتت ہے باقی سیٹان لئی اور تلاش کر رہی ہے انہاں کینڈیڈیٹس دی جنہاں ایڈی دا خطرہ نہ ہوگی ویجلینس دا خطرہ نہ ہوگی یہ دا مطلب ہے کانگرس دے ویچ جیڑے شکی نے یا داگی نے انہاں دیاں سیٹان تے انہاں سیٹان ٹکٹان ملن تے خطرہ کھڑا ہو گیا سو کئی صاحب کا ایم میلے جیڑے ٹکٹ دی دوڑ دے ویچ سی انہاں دیاں ٹکٹان کانگرس دی ہائی کمانڈ کٹ سکتی بہت وڈے پدر تے پورے ملک دے لی یہ پالسی بنا رہی ہے کانگرس کہ اسی شکیانو داگیاں نو اور جیڑے کسنا کسے کیس چھ آلڑی علجے ہوئے نے اسی انہاں نو امیدوار نہ بنا گئے اے پالسی ہے دیڑی اے پنجاب چوی بہت ٹکٹان کٹا سکتی ہے دوسرا شرومنی اکالی دل دے ویچوی تیرہ ٹکٹان فائنل کرن لئی متھا پچھی چال رہی ہے شرومنی اکالی دل بار بار کھڈور صاحب دی سیٹ تے آ کے بکرم جیتھیا یاں کیروں پروا دو چتی چاہے اے رہے اوپر گال کرانگے اور پارتی جنتا پارتی دے ویچ لدیانے دی سیٹ اور شری نانپور دی سیٹ وڈا چرچا دا کیندر بنی ہوئی ہے ہون اے چرچاوہ نے کہ ربنید بٹو نو کسے طرح دا پرومیس نہی کیتا گیا سی لو دیا نے تو ٹکٹ دین دا نا ہی کوئی پرومیس سارو جنک ہویا ہے تے پاج پا ربنید بٹو نو شری نانپور صاحب بھی پیٹ ساک دیا ہے اور بی جے پی کتنا کتے چون دیا ہے کہ جیڑے بھی وڈے چیرے نی ساڑے اسی اونا رو کانگرس دے وڈے چیرے ہیں دے سامنے اتار گئے اگر منیش تیواری انانپور صاحب تے چون لڑ دینے تے بی جے پی چاہے گی کہ ربنید بٹو نو ہی انہوں دے سامنے اتار دیے یہ سمباب نوہ بی جے پی چبان رہی گا نہیں اور لڈیانے لئی بڑی تیزی دے نال نام اوبر ریا ایک واری فیر کیول ٹلون دا کال جڑی چنڈی گردے ویچ میٹنگ سی پتہ لگیا ہے کہ او دے ویچ بھی کئی پوائنٹس تے کی دی چھو چھوی چنگی ہے کی دے کی دے خلاف اینٹی انکومنسی نہیں ہے کہ تمام اوڈیاں تے غلبات ہوئی ہے جدھوں ویجے رپانی بھی انہوں دے پرباری مجود سی اور یہ دے نال نسی گل کرانگے بی جے پی دیاں چھے سیٹان دے لہی تا انہوں کوئے امیدوار آگے کسے نکتے بھی پیس سک دے دے چھے سیٹان لی پٹیارہ لدیانہ جلندر حشارپور امرسر اور گردازپور پر باقی ست سیٹان لی بی جے پی اس وقت سوچ رہی ہے کہ کی کیتا جاوے کی باقی ست سیٹان تے کانگرس جہاں عام آدمی پارٹی جہاں اکالی دلنو سن وجہ گی انہوں دے امیدوار بی جے پی لیا سک دی ہے یہ دے اوپر سارے اندھی نظر ہے اور چنن جیت چننی دا ذکر بھی کرانگے اچھے اچھے طور دے اتھے اکھے کر کے سارے پوائنٹ اگے ود آوانگے سمیت بکرم سنگھ بجی تیا پاسکر صاحب سب تو پہلا تا کانگرس اگر اے سوچ دی ہے کہ وہ لوگ جیڑے ویجلینس یہاں ای ڈی دے مام لیاچ نے انہوں اسی ٹکٹا نہ دیئے تے پھر پنجاب دی تصویر کی بان دیا کئی وڈے چیرے ریس چو بار ہندے میں اے گل دلہ سب لدیانے تو ہی شروع ہوئی ہے کیونکہ لدیانے دے ویچ افسر خاص کر کے رونیت بٹو ہونا دے پالا بدلن تو بعد ان لدیانے دے ویچ نوے سیرے تو ایک کینڈیڈیٹ دینا پہلا ہے جے انہم پور ساتھ تو منیشتیواری انہوں نے اتھو ہٹا کے چنڈی گھڑ یاں پھر لدیانہ پہ جائے جاندہ ہے تا تے ٹھیک ہے کہ لدیانے دیویج کیونکہ لدیانے تو پہلے منیشتیواری انہوں نے جتے ہوئے ایک بار الیکشن تے او تے گال ٹھیک ہے لیکن سب تو وڈی گال ہن آم آدمی پارٹی اور درجی ہے اگر کانگریس دی گال کریے کہ کانگریس دے بستے سب تو مشکل ہے کہ اس لیڈر اس فیس دی تلاش ہے جیڑا ای ڈی دے چکر جسے کٹ تو کٹ نہ ہوئے اور دجھے پاسے ویجلنس دے چکران دے بچ بھی نہ ہوئے یعنی کوئی ویجلنس دا کوئی کیس نہ ہوئے اور خاص کر کے جد پارت کوشن آشو تی دعویداری تی لدیانے دی گال کر دیا کہ وہ تے دونوں ویجلنس بھی اور ای ڈی ڈی دے بھی گیڑے دے بچ ہے گے نیتے اس کر کے انہ دن آتے اپاں رول آؤٹی کر دیئے کون ہو سکتا ہے بی جے پیزہ کینڈیڈیٹ کیونکہ میں اگر جان پوچھ کے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پیزہ کینڈیڈیٹ ربنیت بٹو ہونا لدیانے تو ہونگے یا نہیں ہونگے ایدے اتھے ہجے کوششن مارک ہے کارن کی بی جے پیزے کافی لیڈران میں میری گال بات ہوئی ہے اور اوہ ایک اینڈے نے کی لدیانے تو رمینیت بٹو ہونا نو نہیں اتارے آ جائے گا کیوں کی دو بار اتھے ہوں ایمپی رہن تو بات اونا دی انٹی انکمبنسی بڑی جبردرست ہے کی اور وہ بھی خاص کر کے تد جد ایت کی لدیانے دے بچ ہے جد بی جے پی پہلی بار الیکشن لڑے گی پہ اونا دی فیبر دے بچ جیڑی سروے ریپورٹ ہے وہ کافی پوزیٹیو ہے ایدنا دے کیس دے بچ جے سروے دی کارن کی پچھلی بار اوہ سنگرور تو بائی لیکشن لڑے تھی گے اور چلو بہت وضیحات ہے نہیں لیکن اوہ کٹ تو کٹ اکالی ڈال تو زیادہ ووٹ لے کے گئے تھی گے اور جے انہوں اتھوں اتارے آ جانتا ہے تے شہری کونسیٹینسز دے بچ جیڑے بی جے پی دے بوٹ ہے کہ نہیں وہ تو انہوں ملنگے ملنگے دو جے پاسے پندہ دے بچوں کی انہوں گوٹ ملنگے سمبھاؤنا ایدنا دا کچھ بی جے پی ہونا نو اگر لدیانے تو نہیں اتارے آ جاندہ تے اے دے بچ کوئی حران ہون والی گال نہیں ہے اور انہوں دیجے گا کیول ٹلو یا پھر کوئی ہور فیس اگر اتھوں اتارے آ جاندہ ہے تو اوہ دی ویننگ پروبیلیٹی زیادہ بنتی ہے اے بی جے پی دے لیڈر آندا ہی کہنا ہے گیا ہے بلکل ٹھیک ہے پر پاسٹر صاحب منو منوے لگ دا ہے کہ اگر کانگرس سے پالسی بنائی گی تے لدیانے اگر منیش تیواری نو ٹکٹ نئی کانگرس لیاؤں دی اگر کانگرس منیش تیواری ہونا نو چندگڑ لے جاندی پھر پارت پوشن آشو تو زیادہ چنگا چیرہ اس وقت میں نو لگ دا ہے لدیانے دی کانگرس کو لے نہیں آئے اور اکگل ہو روی ہے کیونکہ پارت پوشن آشو دی بہت زیادہ نیڑتا ہے گاندھی پروار دی نال راحل گاندی نال پرینکا گاندی نال انہ دے چنگے پولیٹیکل سبند نیو وشواس پاتر نے پارت پوشن آشو اور چرنجیت چننی جو میں جلندر دی گل کرا سو اگر ایک پالسی بن دی ہے میں نو لگ دا ہے نہ تھا چرنجیت چننی کانگرس چھڑ سکتے نے نا پارت پوشن آشو کانگرس چھڑ سکتے میں نو لگ دا ہے انہ بارے کانگرس پنر وچار کر سکتی ہے اگر ایک پالسی لو دیانے چھے لاغو کرنی ہیں واقعی تاں یہ دیکھو کانگرس دا فیصلہ ہونا ہے اسی تاں اپنے تضربے نال اپنے انمانہ دے نال گا لگے ود آ رہے ہیں پھر جلندر دی چننجیت چننی ہونا دی گل کریے اگر چننجیت چننی ہونا نو مخمنتری بناتا کانگرس پارٹی نے مخمنتری دا چیڑا بناتا میں نو لگ دا ہے چننجیت چننی کانگرس نا بشواس کا ہاتھ نہیں کر سکتی تو آڑا تو آڑی ٹپڑی گل بشواس کا ہاتھ بھی نہیں ہے گی گل ہے گی ہے کہ آشی ہونا تا نہ لیا کہ بھی آشی ہونا نو اگر لو دیانے تو کھڑا کتا جان دا ہے تے کافی بڑی ٹکر اور اونیت بٹو یا کوئی ہور کینڈیڈیٹ بی جے بیدہ ہوئے انہوں دے سکتے ہیں سب تو بڑی دکت ہے بے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایڈی یا بجلنس دے چکران دے بچ نہ آئے کیونکہ جات تو ڈپٹ راجکمار چبھے والونا پالا بدل کے آم آدمی پارٹی جوائن کتے ہیں نا اور اونا دے اہی ایلیگیشن لگ رہا ہے گی بجلنس تو ڈرکے ہو تھی شہر چلے گئے ایک آز دی سچائی نو اسی عدی پوشتی نی کر دے لیکن کسی یہ دیکھو کی آشی ہونا ایڈی ہونا کول بھی آشی ہونا ڈرکشن دے بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے کہ آر دے اگہی ہو تسیل کرنا کرو ہاں رم نیت بٹو اونا اگر اوکھا نیجیٹ نہیں ہوندے اے سمسے آشی ہونا تو ہٹ سکتے ہیں اور جدے چانسز بھی کافی زیادہ ہے گئے کیونکہ ایک دون آتا تے ہی گال بات بی جے پی تے لیڈران تو ناکھ کر کے ہٹے ہیں کہ رم نیت بٹو نو کوئی بھی ادنا دا ادنا دا کوئی پرامیس نہیں کتا گیا تھی انہا دی جوائننگ تو پہلے کہ انہاں لزیانہ دے بچوں ہی لڑایا جائے گا انہاں شیفٹ بھی کتا جا سکتا ہے اور جتھے خیرہ صاحب دی کال چال رہی ہے سنگلور تو سنگلور دے بچوں بھی رم نیت بٹو انہاں اتاریا جا سکتا ہے ایسے گل بھی رول آوٹ نہیں کتا جا سکتا ہے پر چلو انہاں اے گلہ ٹکٹ فائنلائزیشن دے دوڑتے ساری پارٹیاں دے بچ چال رہی ہے اور سشت بدیاں کینڈیڈیٹ اور جتھے کانگریس دے کال کری ہے ایڈی لے گیڑے دے بچ نہ آیا ہوئے اس کرائیٹیریہ دے بیش دے بچ آشونا دنا دو قدم اگے جاندہ ہے تے چھے قدم پچھے جاندہ ہے ایسے ادار دے اوٹ کے سی ہے گل کہہ رہے ہیں چرنجیت چنی ہونا دی سمبابنا جلندرچ آج بھی میں نو لگ دے چرنجیت چنی آج بھی ہرمن پیارتا دے ماملے چھے کانگریس پارٹی دے بچ اس وقت دعا بے دے بچ تا سکھراتے میں چرنجیت چنی تسی کیونکہ جلندر نال تو آڑا سمان دے چرنجیت چنی ہونا دی جلندرچ سرگرمی تسی نوٹ کیتی ہے پاسکر صاحب دیکھو پچھلے دن آدے بچ چرنجی سنگھ چنی بھی سیکھے اور ہانس راج ہانس بھی سیکھے سوشیل کمار رنکو بھی سیکھے اور ایتنوں کینڈیڈیٹ پروبیبل کینڈیڈیڈیٹ تو دورتے اس وقت بھی دیکھے جا رہے تھی جد بی جے پی جوائن سوشیل کمار رنکو نے نہیں کتنی تھی تھی اس وقت ہانس راج ہانس پاویں جوڑی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی اور چرنجی سنگھ چنی اور سوشیل کمار رنکو انہ دی طرح دیکھ رہے تھی چرنجی سنگھ چنی اگر جلندر تو کانگریس دے کینڈیڈیٹ بنایا جانتے نے نو ڈاؤڈ انہ دے پروسپیکٹس بہت اچھے نے وہ بھی خاص کر کے تد جد سوشیل کمار رنکو ایک دل بدلو نیتا دے روپی چاگے جا رہے نے اور اے بھی گل کتی جا رہی ہے کہ سوشیل کمار رنکو ہونا دا جلندر تو لڑنا حجے ٹھیک تیہ نہیں ہویا کہ جے چرنجی سنگھ چنی ہونا جلندر تو کانگریس دے کینڈیڈیٹ باندے نے کہ سوشیل کمار رنکو ہونا نو کافی دکتہ آنوالی ہے چرنجی سنگھ چنی ہونا نو پارٹی کانگریس اپنا کانڈیڈیٹ بانان دی ہے کئی نہیں بانان دی ہے کیونکہ بجے پاسے کرمجیت کار جیڑے پاردت جوڑو یاترہ دے بیچے سنتوک چودری ہونا دی جد موت ہوئی سی اس تو باد پریوار دے نال سیمپتی سی پاہ میں بائی الیکشن ہو ہار گئے انہ دے اتنے بھی پارٹی بیچار کر سکتی ہے اور چرنجی سنگھ چنی ہونا دا ایڈی والے چکر دے بھی جیڑی ایڈی والی پولیسی بھی جدہ ایڈی دا کوئی گیڑا نہ ہوئے اس کیس دے بھی چکر نہ کٹ جاندہ ہے پھر ایک بار چودری پریوار والے ٹکٹ جا سکتی ہے پر ہنس راج ہنس کیونکہ جنہ دا جکلسی کر کے ہٹے ہیں کال تو خبران دا بازار ایس گل کر کے گرم ہے کہ وہ کدھی بھی آم آزمی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اور انہ بھی کتھتے طورتے مکھ منتری پا کو انتماان ہونا نال میٹنگ تک ہو چکی ہے ہو سکتا ہے جوائننگ آج ہوئے کل ہوئے لیکن جد اے سوال یا اے گل اگے تردی ہے ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاندہ ہے کہ ہنس راج ہنس بیجے پی بھر کی بڑی پارٹی جدہ وہ ایم پی زلی تو رہنے انہ دن آل ایس طرح دی بغاوت کر سکتے نہیں کہ پارٹی چھڑکے ٹکٹ نہ ملنے پارٹی چھڑکے آم آدمی پارٹی جوائننگ کرلنگے ہو سکتا ہے جہاں آدمی پارٹی جوائننگ کر رہے ہون کہ وہ بیجے پی دی کنسنٹر نالی کر رہے ہون اور اگے چل کے آم آدمی پارٹی اداندار رسک لے سکتی ہے کہ ایک بڑا بیجے پی تو واپس آئے ہوئے لیڈر نو جتکیوں نو جتاہ بھی دے دے ہو کہ پھر وہ مڑ کے واپس نہیں جائے گا سشیل کمار انکوار کا ایک سوال ہے جڑا ساری پارٹی آنے سامنے کھڑا ہویا ہے کہ کنوں ٹکٹ دے ہی ہے جڑا پجھے نا نا پجھندی گارنٹی کے کسی دی بھی نہیں ہے کیونکہ جتاہ کہتے ہیں نا کہ راجنیتی دے ویچ اور خاص کر کے چوڑنا دے ماؤل دے ویچ بہت سارے لوگ جتاہ رنکو انہیں گل کرتی ہے کہ ٹکٹ لہے کئی پجھ گئے آم آدمی پارٹی نے ٹکٹ دے تی ہی نا وہ ٹکٹ سمیت پاج پہ دے ویچ شامل ہو گئے ہون جے ہنس راج ہنس نو بھی ٹکٹ دا اعلان کر دیتا جاندہ ہے گارنٹی کی ہے کہ وہ بھی ٹکٹ لے کے کسی اور پارٹی دے ویچ نہ پجھند یعنی اے محول بہت جبردست تریقے نال گھر مارے پر ہاں ہنس راج ہنس ہونا دی آم آدمی پارٹی جوائن کرن دی خبر اس ٹیم پرجور تریقے نال جل اندر دے ویچ چل رہی بلکل سو ہنس راج ہنس بڑے کابل منوکھ نے میں دوہزار نو دے ویچ بھی دیکھیا ہے کہ ہنس راج ہنس ہونا نے بہت میند کی تھی پامیوں دوں نہیں جت سکے اکالی دل پا آج پادہ گاٹ جوڑ سی اکالی دل دے امیدوار سی پر دلیچ جتے سی اور ہنس راج ہنس ہونا دی امیج ساف ہے کسے طرح دا انا تے کوئی داگ نہیں آئے یہ بھی بہت بڑی گالہ ہے بے داگ لیڈر نے اور پگوانت مان ہونا نو نجی تور دے اتے او جان دے وی نے اور کٹھے دونے کلاکاری جے خیتر دے ویچ ہم ساتھی رہے نے کوئی بڑی گال نہیں کہ اگر پگوانت مان چون کہ اسی ہنس راج ہنس ہونا نو ٹکٹ دے نی ہے پگوانت مان دی اے گل آم آدمی پارٹی دی ہائی کماند یا آم آدمی پارٹی چیتا پگوانت مان آب بھی ہائی کماند ہے وہ تھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی پر نیت پر اس گل دی کر دے کہ کی ہنس راج ہنس خود تیار ہونگے چرچاوہ بہت نہیں میں میڈیا جو بھی چونے دی ہیں چرچاوہ سن رہے ہیں پر ہنس راج ہنس نے افیشل طور دے اٹھے کوئی بھی سنکیت اس طرح دے نہیں دتے ہاں اگر ہنس راج ہنس لڑنا چون ایک ڈیموکریسی چونہ کو لے بھی رائٹ ہے پر بی جے پی نے انہ دی ٹکٹ کٹے جاندہ بھی کوئی خاص کارن نہیں دسیا اور ضرور اس گل تو تا محیوس ہونگے ہنس راج ہنس کہ بی جے پی لیے لگاتا رہو جتے پانچ سال انہ نے اتھے کام کیتا اور موڈی سرکار دیاں جیڑیاں کار گزاریاں سی وہ بھی لوگ کانچ لے کے گئے سو ہنس راج ہنس نے اپنا ترم بطور میمبر پارلیمنٹ تا نبایا پر کی بی جے پی ہونا نو کسے ہور سیٹ تو پنجاب چاہ سوچ رہی ہے یا ہو سکتا ہے بی جے پی جلندر تو بھی ہنس راج ہنسونا بارے سوچ رہی ہوئے اس کر کے ایدہ سنو تھوڑا انتظار کرنا پائے گا ہنس راج ہنسونا بارے کیوں کی آخری فیصلہ کر دیں پر میں بکرم جیتھیہ دی گل ضرور کرنا چاہوں گا کھڑور صاحب تو بار بار جدوان سی عام لوگ کا تو پوچھ دیاں تے نام بکرم جیتھیہ دے آگے واد ہے پاسکر صاحب اکالی دل بکرم جیتھیہ دے نام تے دوچتی چاہے اور ایرچ کوئی دو رہا ہی نہیں ہے کہ بکرم جیتھیہ پچھلے سمیتوں ہور ابرے نہیں پلٹیکل طور دے اوتے بھی راجنیتک طور دے اوتے بھی اور میں دیکھیا کہ عمر بھی ہونا دی جمیں جمیں واد رہی ہے پلٹیکل مچورٹی بھی ہونا دی نظر آن دی ہے اکالی دل کس گل تو چندتے تھا ہے اگر بکرم جیتھیہ نو ٹکٹ نہیں دنڈا کہہ رہوں پروہارچ ٹکٹ دے دنڈا ہے تے پھر اکالی دل کس نظری ہے تو سمب آگنا ماں دیکھتا ہے بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا دے بارے جد خدور صاحب تو پروبی بلس دی گل کردے ہو بھی اکالی دل دے تے بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا دا نا سب تو اٹھتے آنڈا ہے اور گراؤنڈ ریپورٹ بھی آئے گا لکن دی ہے کہ یہ اکالی دل بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا نو وہ تو اپنا کینڈیڈیٹ بنا دا ہے تے انہ دی جت دے چانسز سب تو زیادہ اٹھتے ہوں دے ان اے دے جد پارٹی دے انٹرنل حالات تو کسی واقع ہون دی کوشش کرو تے بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا نو وہ تھی توجہو خدور صاحب تو فیلحال نہیں دیتی جاری اوہ دا کارنڈ پریباری کی بھی ہو سکتا ہے پریبار دے بچ کئی طریقے دے بیواد بھی ہو سکتے ہیں اور دجھے پاس سے پریبار دے ہی ایک ہور بیکتی یعنی ادیش پرتے آپ کہہ رہے ہونا دا اس خدور صاحب دے اٹھتے نظر رکھنا یعنی بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا بینے بل لگ دے نے لیکن نال دے نال پریبار دے بچ ہی ہونا تو ایک چیلنج کھڑا ہے بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا دا بروض کر سکتے ہیں کل بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا دا میری گال بھی ہوئی تھی اور اہم میں جاد انہوں نے پچھے آگے بھی تو انہوں اتھو ٹکٹ مل رہی ہے تے اوہ انسٹین سی کہ اے تے پارٹی دا فینسل ہے جی کنوں ٹکٹ دینی ہے ہن پارٹی چاہی گی تے میں نوں دینگے جی نئی دینگے تے میں کجھ نہیں کر سکتا اور دجھے پاس تے ہر سمرت اور بادل ہونا جد سب تو اہم رہا جد بھی انہوں نے بٹھینڈیٹو الیکشن لڑے دے اور بکرم مجیتھیہ ہونا اتھے بقاعدہ کیمپ کر دے نے اور اپنی پین نوں یعنی اپنی سسٹر نوں جتان بستے اور جور کوشش کر دے نے ہون پولٹکس اکالی دل دی اس قدار تے کھڑی ہے کہ کوئی اپنی سیٹ چھڑ کے دودھی سیٹ تے جائے اور جے بکرم سنگھ مجیتھیہ ہونا نوں اگر خدور صاحب کو ٹکٹ نہیں زیتی جاندی اگر وہ چاندے نے اس تے باوزود بھی نہیں زیتی جاندی کہ اے بیواد اکالی دل دے بیچ پریوارک بیواد تو بھی اوپر اٹھ سکتا ہے اور آنوالے ٹائمیچ کچھ اور چیلنجز اکالی دل دے پردان سکویر سنگھ بازالوانا سے سامنے کھڑے ہو سکتے چلو اے اکالی دل دی انٹرنل پولٹکس بھی بڑی دلچسپ ہے اکالی دل کتنے کتے اے محسوس کر دا ہے کہ بکرم جیتھیا ویدن دا پارٹی مجبور چیرانے یہ بھی ہو سکتا ہے پاسکت صاحب یہ اکالی دل جدوں دیکھو اس ور گل وینیبلٹی دیا میں نو لگ دا ہے بلکل ٹھیک ہے پروار باد دا مددہ ہمیشہ ہوندہ ہے پر میں نو لگ دا ہے بکرم جیتھیا او پروار باد آلے دور چو کافی بار نہیں آ چکے اونا دی ترم پتنی وی ایمیلے نے مجبوری جدوں نو جو سنگھ سی دو دے سامنے اتاری دتا پارٹی نے بکرم سنگھ مجیتھیا نو تی پھر وہ اپنا حلکہ مجیتھیا بھی نہیں سی چھڑنا چوندے سو مجیتھا دو انہا نے اپنی ترم پتنی نو چون لڑائی کی بکرم مجیتھیا نو کسے ہور لوگ سب حل کے بارے بھی سوچ سکتا ہے اکالی دل اگر سکویر بادل بطور پردان کوئی ہور سیٹ نہیں لڑ دے آپ نہیں لڑ دیتا تیکھو بکرم سنگھ مجیتھیا اونا اکالی دل وستے سشکت کینڈیڈیٹ تے ہگے نے پر جاتو وہ جیل تو باہر آئے نے انہا دا تے پردان سکویر سنگھ بادل ہونا دا ایک پریمیچ نا نظر آنا اوہ اکالی دل دے وچڑی اور اکالی دل دے باہر بھی ایک چرچہ دا وشیہ بنے ہویا اور جد بھی بکرم سنگھ مجیتھیا سرکار نوں کے اردے نے سوپے دی سرکار نوں تے وہ ہمیشہ اکلے پریس کونسنس کردے نے یعنی انہا دے نال کدھی سکویر سنگھ بادل ہونا نہیں بیٹھے ہوں دے اور بکرم سنگھ مجیتھیا ہونا جد بھی کسی مجیدے نوں چک دے نے وہ پرجوڑ تریکھنے نال پورے اوہ دے کاغذ کاغذ نال لے کے اور بقائدہ فلیگ فلوگ لا کے فائلان دے بھی اور ایس طرح دے نیتا جے کاغذ دے بھی جگل کریے کہ ستبال سنگھ خیرہ آگے نہیں اور ستبال سنگھ خیرہ آننو کاغذ انہا دی بینیبیلیٹی نو جیک دے انہا دی سنگرور تو اتار سکتی ہے ایسا دے بھی گلہ چال رہی ہے جے ایس سارے محول دے بھی جے بکرم سنگھ مجیتھیا انہا نو خدور صاحب تو نہیں اتاریا جاندہ کہ تسی انہا پریوار واد دی پریوار دی انترک پریوار دی پریوار دی ایک حصہ مان سکتے ایس بارے دی ویچ اگر اسی کچھ زیادہ کہی ہے کہ کسی دے بھی پریوار دی ویچ ہون والی گلہ آن دے بارے پبلک پلیٹ فارم دے کچھ زیادہ بولن دا کوئی حق نہیں ہے جتک کہ اوہ بیوار بار نہ آج بلکل ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو سکتے ہیں پاسکر صاحب کہ پریوار دی ویچ کئی واری سیاسی مجبوری ہوں دی ہے کہ اسی اندروں کٹھیاں پر اسی پلیٹیکل طور دے اٹھے الگ الگ ویچر میں کہ کئی واری لوگ انہوں اس نظرینل دیکھ دینے کی پریوار دی ویچ ویواد ہے سو اے رندی تیدہ حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکرم مجیتھیا اور سخبیر بادل زیادہ طور دے کٹھے نہیں ہوں دے انج کئی واری جدو کڑی بھی پروار کڑی مسئیبت آئی ہے کہ بکرم مجیتھیا ہمیشہ نال دیکھیں میں نے یاد ہے جدو پرکار سنگھ بادل دنیا تو گئے نے کہ بکرم سنگھ مجیتھیا جدو خود ایمبولنس چلا رہے سی لگا تار اس دکھنے موقع دے اٹھے اگے ہو کے اپنے پروار دینال کھڑے رہنے چلو پروار دے ویچ کتنا کتے جدو شیاسی مجبوری ہو گئے کئی کورے کورٹ بھی پرنے پیندے نے پاسکر صاحب مدے دی گل ہو نسلی یہ کھڑی ہوگی پنجابی سیاست بی جے پی باقی سات سیٹھاں دا کی کرے گی یہ بی جے پی نو سات کینڈیڈیٹ نہیں لبے اگلے دو چار پانچ دن آدھے ویچ دوجیاں پارٹیاں جو لیڈر چھاڑ کے نہ آئے تے کی دوبارہ اکالی دلنال گاٹھ جوڑ دی رانیتی بن سکتی ہے چپ چپیتے کیونکہ سات سیٹھاں نے دیکھو سنگھرور بی جے پی نو چاہی دیا ہے بٹھنڈا پشارپور کینڈیڈیٹ نہیں ہے فرید کورٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے فتگڑ صاحب حالے تک کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہ سات سیٹھاں نے خدور صاحب بی جے پی کسی نو لے کے آئے گی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے سو سات سیٹھاں ہجے بھی اہجیاں نے جتھے بی جے پی نو امیدوار چاہی دینے وہ کمی بی جے پی کتنا پوری کرے گی ویسے ڈلا صاحب جاتا سی ہے گا کہن دے ہونا کہ بی جے پی نو باروں کنڈیڈیٹ لے آنے پہنے ہیں جڑے پارٹی دے اندر یعنی سالاں تو بی جے پی دے نال بنجاب دے جڑے ہوئے نے انہاں نو تسی نظر انداز کر دے اور انہاں نو ایس گل دا دکھ بھی ہونڈا اور وہ دکھ سانو کئی بار جاہر بھی کر دے نے کہ تسی جد بھی گل کر دے باہر دیان والے بنیان دی بیٹ کر دے جڑے کار بیٹھے ہوئے نے انہاں دا جدہ کہنے نا بھی کاردہ آج ہوگی جو گڑا جو بھی ہے وہ میں نو ہے لگ رہے کہ بی جے پی دے بچ اگے چل کے بڑے بیواد دے روح پیچے میں اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ضروری نہیں کہ جنہاں نو بھی باروں لے کے آئے انہاں نو ٹکٹا دے بی جے پی دے راندیتیاں نا جو سمجھ آ رہی ہے بی جے پی دے یتنے ہے کہ دوسریاں پارٹیاں دے وڑے لیڈر اپنی پارٹی چلے آکے دوسریاں پارٹیاں نو پارٹی بہین کر دو یہ تا کوئی گرنٹی دی جنہاں نو بی جے پی لے کے آئے انہاں نو ٹکٹا داؤ گی یہ تا اڈورس فیکٹ بھی ہے یہ تا نقصان بھی بی جے پی نو ہو رہے ہے کئی لیڈر جیڈے بی جے پی چھ جانا چون دے سی وہ گرنٹی پال دے سی ٹکٹ دے کیا بھی بی جے پی گرنٹی دے نہیں دے بیٹو دا نام حجے تک سوچی چلانے آنی گیا بھی بیٹو نے کتھوں لڑنا ہے اس کر کے روک بھی گئے نے کئی کینڈیڈیٹ بی جے پی چھ جانتوں وہ ڈرے ہوئے نے بی جے چلے جاوانگے پتا نہیں ٹکٹ دیں گے پتا نہیں نہیں کہ تو ہو رہی نا ٹکٹ دیں دیں اور تو آڈی گلنا میں سیاں ماتا بی جے پی نو اپنے ویلنٹیر اپنے کارڈر اپنے ورکر ضرور ہونا نو ٹکٹا نوازنا چاہیتا پر میرا ہی منن ہے کئی وڈے چیرے بی جے پی چھ پنجاب نے عوی ناش رائے خنجی برگے لوک نے بی بی لکشمی کانتا چاولہ پہلا بہت سرگرم رہے نے ہون بھی بی جے پی بینٹی کر سکتیا اکھی کڑی دے ہوئے چگر ہو اجازت دین بی بی منرنجن کالیا اونا نو آج بھی پارٹی کسے شہری سیٹ تو اتار سکتیا اگر جلندر رزرو ہے منرنجن کالیا نو اگر پارٹی جنتہ پارٹی لدھیانے لے آوے دے پارٹی جنتہ پارٹی مقابلہ ودیہ کر سکتیا منرنجن کالیا جیدہ لدھیانے دے وچ بھی بہت چنگا آسر سوک ہے میرے کہنے دا مطلب ہے بی جے پی اپنے پارٹی دے چیریا نو بھی اگر دوجہ شہرات لے جے پر بی جے پی کر دی نی بی جے پی پرساند کر دی آوے اپا سنی دیول نو لے آئیے ممبائی تو اور گرداز پور جے ہو جے کام سنی دیول نے کیتے نہیں میں نو لگ دا رین دی دنیا تک لوگ یاد رکھن گے بھی سنی دیول گرداز پور دا ایم پی بنیا سکتا میں اس کر کے بی جے پی سیلی بریٹیز لے آن دے موڑ دے بچ نہیں ہے اور لدھیانے دے بیچ بھی کوئی لوکل کینڈیٹ یا پھر وکل کینڈیٹ اتاران دے موڑی تے ہاں آئے گال تو آٹی بلکل ٹھیک ہے ربنیت بٹو انا دے مدد ہوتے ہاں جے بی جے پی آ سمجھ ستی تھی تھی سے بھی چاگی ہے کہ انہوں لدھیانے تو ہوتا رہا جائے کسی اور جگہ تو ہوتا رہا جائے اور اے گال ربنیت بٹو انا نو بھی پتا ہے اور شاید کسی نہ کسی لیول تے ہوں کنمنس بھی ہو گئے نہیں اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں بی جے پی تے کئی لیڈرنال گال ہوئی ہے انہوں ربنیت بٹو انا نو دے آنے تو بار دو جی سیٹ تو لانا دی گال چل رہی ہے اور اے جد میں گال کہنے دا نا ہنہ حشارکور سیٹ اجان دی ہے گئی ہے جے ایسے سیٹ دے اتے بار تو لے آیا ہویا بندہ اگر کانڈیڈیٹ اتا رہا کہ بی جے پی دے بیچ بھی بگاوت ہو سکتے اور جد بگاوت دے گال اپنا کر دے نا تے ایک مجھے دے بڑے بی جے پی دے لیڈر دے آم آدمی پارٹی دے ہی جنہوں جوائن کرن دی چرچامہ چل رہی ہے ان ایسے گال دے ہوتے بشواستے نہیں ہوندہ کیونکہ کدھی بھی ادھادہ نہیں ہویا بی جے پی دے لیڈر نے وہ بڑے لیڈر نے کدھی آم آدمی پارٹی جوائن کرتی ہوئے پر ادھادہ دی سمباب نہ ہوا تو وہ نہیں انکار کرتا جا سکتا وہ بھی خاص کر کے تد جد وہ بی جے پی دے بڑے لیڈر اپنی ہی پارٹی دے بیچ سفوکیشن فیل کر رہے ہون وہ بھی بار تو آئے لیڈرہ کر کے یعنی میں انڈیکیشن دے رہے ہیں جنہ دا وہ لوگ کی سمجھ گئے ہونے ہیں پوستو علاوہ آج کل چرچامہ دے دور دے بیچ ایسے ایک بہت بڑی چرچ ہے کی آم آدمی پارٹی دے بھی ایک بہت بڑے لیڈر بہت بڑے پنجاب دے بیچ کہنے پرانسفرہ پوسٹنگ وہ ہی کر دے سکے انہاں دے بھی بی جے پی جوائن کرنزی گلان چال رہی ہیں کنی کچھ سچی ہے کنی کچھ اٹھی ہے سانوں نہیں پتا پر نال دے نال اوہ دس بارہ پندرہ ایم ایل اے ایم ایل اے بھی آم آدمی پارٹی دے لے کے جا سکتے ہیں انہوں دیکھو کیونکہ افواں دا دور گرم ہے اور کوئی خبر کوئی گل جد تو اڈکول افواں دے روپی چاندی ہے نا کہ تسی انہوں اگے نہیں بدانا چاندے لیکن جد دو کنٹے بعد تین کنٹے بعد وہی افواں حقیقت بن جان دی ہے نا تسی انہوں محسوس ہوندہ بھی آپ کا موگال میس کر گے آئی تس ساڈکول چل گے سی گی پر اسی انہوں افواں منیا دو کنٹے بعد ہو سائی صاحب ہی تھو کہ جدہ سوشیل رنکو ہونا دی گال سوشیل رنکو ہونا دی گال ساڈکول بھی تا چار پانچ کنٹے آئی گئی سی نا پہلے پر اے جی ڈی گلنا میں تا نو کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی دے بڑے لیڈر دی بی جے پی دے بڑے لیڈر دی وہ فلحال تے افواں ہے لیکن اگر اے سچائی بان جائے کہ پھر کوئی حران ہون دی لوڑ دی پر سوشیل کمار رنکو دی گال تسی چار پانچ کنٹے پہلے آن تھا پتہ ہی لگیا سی بھی سوشیل کمار رنکو دلی پہنچ گے پر تسی تین چار دن پہلے ہی لگا تا رہے اشارہ کار رہے سی کہ جلندر دے ویچ آم آدمی پارٹی دے جڑے سوشیل کمار رنکو نے وہ بھی کوئی وڈا فیصلہ کر سکتے نے اور اس سے کر کے پھر وانتمان جلندر جدو گئے سی انہاں نے بند کمرہ میٹنگ بھی سوشیل کمار رنکو نال کیتی سی کہ تو انہوں کی دوکھنے کی تکلیفنے اخیر دے ویچ تین چار منٹ بڑے مہتوپورنے بی جے پی اگر باقی ساتھ سیٹان تے امیدوار دو جیاں پارٹیاں جو نہیں مل دے اپنیاں پارٹیاں جو امیدوار اتارو گی یا اکالی دل نوے سرے تو گٹ جوڑ دی گل ہو سکتی ہے کیونکہ حجے تک اکالی دل نے بھی اپنے پتے نہیں کھولے کینڈیڈٹ جاری نہیں کیتے عام طورتے اکالی دل انہی دیر نہیں کردہ کی اکالی دل اونا سیٹان تے جتھے بی جے پی نے کینڈیڈٹ اتارتے اونا سیٹان تے بجائے ہن دوجیاں سیٹان تے فوکس کر رہے ہیں یا تیرہ دیاں تیرہ سیٹان تے فوکس کر رہے ہیں جو فیلحال اکالی دل بستے مجبوری بن گیا ہے کی جیڑے مدے انہیں چکے نے اور اوڈا پرچار پرسار اینہ کو کرتا کیا سی مدیاں دے راجنیتی کر دے ہیں اسی اکالی یعنی کور اکالی راجنیتی دے مڑھ کے واپس آگئے ہیں اور ایسے دل دے اکالی دل دی تریف ہی انہی ہوگی ہے جو چاہ کے بھی اتھو واپس نہیں آسکتا کیونکہ پہلی بار ہویا کہ ایک سو تین سال پرانی ایک اتحاسک پارٹی ایک اتحاسک فینسلہ لیندے ہوئے کور مدیاں دے اتھے واپس گئی ہے انہیں مدیاں دے اکالی دل کوئی فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے لیکن ستائی دے بستے گراؤنڈ جا تیار ہونا بستے جنور ہو جائے گا اور جے مڑھ کے بیجے پی دے نال الائنس ہوندہ ہے اس گراؤنڈ دے کھڑ کے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں حالانکہ جد اسی ہے گل کہہ دنے رہے کہ مڑھ کے الائنس ہوئے گا اے اپنے آپ پیچ اکالی دل نوں پرشان کرنے والی بھی گل ہے کارن کی جے ہون الائنس ہوندہ ہے وہ بھی انہا شرطان دے مدے دے جے اکالی دل راجی ہو جاندہ ہے پھر اکالی دل ووٹ کی تو منگو گا وہ ووٹ بینک جنوں کہنے وہ ووٹ بھگنی دے روح پہ جو اگرے سامنی آئے گی اور وہ بینک بھونک کچھ نہیں رہے گا یعنی ہوندتے اکالی دل دی مجبوری ہوگی ہے پچھے مڑ کے نہ دیکھے جی پچھے مڑ کے دیکھے آ اگرے دا راستہ بھی گیا پچھے بھی کچھ نہیں نظر آنا اے حلاحات اکالی دل واسطے بان چکے نے اور بی جے پی واسطے بھی سیم پوزیشن ہے گی ہے جب بی جے پی چلو ایلائنس کار بھی لین دی ہے بی جے پی نے اگر اکالی دل 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 ایلائنس نہیں کتا وہ ایس کر کے نہیں کتا کہ پندہ دے وچھوں جڑا اکالی دل 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 اور بی جے پی نو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا اوہ دے ہوتے بی جے پی دے لیڈروں نے ہی سوال کھڑے کتے سی کہ ایس کر کے میں نو نہیں لگ دا پرسنلی طورتے جاتی طورتے کہ ہن دو ہزار چویز ایلیکشن دے وچھ اکالی دل اور بی جے پی ایک پلیٹ فارم تے یعنی ایلائنس یا گھٹ جوڑ دے وچھ آ سکتے ہیں جے آ گئے اے دے نال ہن دونوں پولٹیکل پارٹی ہیں نو نقصان زیادہ ہو سکتا فائدہ کٹ اے گل کوئی شک نہیں کہ اکالی دل نے جس طرح دا سٹینڈ لیا ہے پنجاب دے مدیانو لیا کے اے دنال بہت سارے پنجابی شنومنی اکالی دل دی چلک دیکھ رہے ہیں وہ شنومنی اکالی دل جی نے دیشتی ازادی چیز بھی حصہ پایا اور جیڑا ہمیشہ پنجاب دے مدیان دے لی لڑدا سی اگر اکالی دل اینا مدیان تے خائم ریا پنجاب دے مدیان تے لڑائی اکالی دل نے اگے ودائی کہ اکالی دل اپنی پنجاب دے ویچ طاقت واپس مدن والے پاس سے تور سکتا ہے اور کوئی بڑی گال نہیں کہ لوگ سبھا دیا چونہ دے ویچ بھی اکالی دل دا جیڑا ووٹ شیر ہے جیڑا کٹیاسی لگا تار بھائیچ وہ واپس پرتنا شروع ہو بھی بلکل میں سہمتا ہوں کہ اکالی دل انہ لوگ سبھا چونہ دے ویچ پاہویں بہت بڑے کمال نہ کرے اگر اکالی دل دو ٹائی سال پنجاب دے مدیاں تے لڑائی لڑ گیا کہ اندر دے سامنے سٹینڈ لے گیا پنجاب دے حقان لی کہ پھر ستائی تو پہلا شروع منی اکالی دل گبارہ اپنا ووٹ بینک واپس کردہ سنو نظر آ سکتا ہے چو ٹھیک ہے مجودہ حلاتان دے ویچ اگر اکالی دل سمجھاتا کردہ ہے بی جے پی دے نار کہ پھر ستھیتی بہت چنتا جنک ہو سکتی ہے پر سیاست ہے میں اس کر کے کہنا سیاست دے ویچے بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہوں پارتی جنتا پارٹی اپنے چون کوشنا پتر دے ویچی منگا پروان کیتیاں لکھ کے دے دے یہاں ہو سکتا ہے کہ پارتی جنتا پارٹی کوئی افیڈیوٹی دے دے کیسی افیڈیوٹ دنیا جی سو اس کر کے سیاست ہے پاسکر صاحب کیونکہ سیاست نے ہمیشہ وکھرے دے رنگ دکھونے نے کئی واری امرود بارو کچھا لگ دا ہوندہ ہے وچوں لال رانے دا ہوندہ ہے تو اس کر کے سیاست دے جڑے انمان نے کئی واری صحیح ہو جاندے نے کئی واری گلت ہو جاندے نے کیونکہ میں یہ کہنا ہونا بھی سیاست دا انمان ہے نا جی سیاست دا انمان سب تو اوکھ ہے چلو بہت بہت تانواد تسی بھی بڑی اہم گلہ کیتی ہیں کوئی بھی تیر کسے گلت ہو اسیمت ہے کہ بلکل تسی اپنا پاک راک ساکھ دے ہو ہوں تو اڈی گال بھی اگلے پروگرام مہ دے ویچ ساندھی کرانگے بہت بہت تانواد پاس کچھا تانواد